انجھ کیا پاکستان مسلم نے ایک نون میں علماء ونگ جو ہے وہ موجود تو تھا لیکن اس مکمل اور منظم اور متحرک انداز میں نہیں تھا جس کی جو ہے وہ اثر حاضر میں ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت میں علماء ونگ جو ہے وہ ایک خاص اہمیت کا جو ہے وہ حمل ہے پیر عمران شاہ صاحب ہمارے علماء ونگ پاکستان کے صدر ہیں امینے ہیں جو میرے بائیں تشریف فرما ہے تو ان کی رہنمائی میں جو ہے وہ پنجاب میں ہم نے علماء ونگ جو ہے اس کی تنظیم کو مکمل کر کے آج جو ہے وہ نوٹیفکیشن کی تقریب جو ہے وہ منقد کی ہے جس میں ہمارے پنجاب کے صدر انتخاب نوری صاحب میرے دائیں تشریف فرما ہے جنرل سیکرٹری حافظ محمد امجد صاحب وہ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے اسی طرح سے پنجاب کے ہمارے دیگر عہد داران وہ موجود ہیں اور تمام ڈیویجن کے صدور اور جنرل سیکرٹری صاحبان کو آج جو ہے وہ ہم نے نامزل کیا ہے اور ان کے جو ہے وہ نوٹیفکیشن کی ہے اور انشاءاللہ تعالی اگلے تیس دن میں پاکستان علماء ونگ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کا ہر زلے میں جو ہے وہ تنظیم مکمل ہوگی اور انشاءاللہ تعالی ہارڈوین میں جو ہے وہ اسی طرح کے کنونشن جو ہے وہ مرقد کیے جائیں گے اور علماء اکرام کو میں نے آج یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں ہوں گے بلکہ ہمارا ایک ایسا وہ پارٹ ہوں گے کہ جو دینی معاملات میں جو ہے وہ ہماری رہنمائی اب بھی اور آئندہ آنے والے وقت میں بھی جو ہے وہ کرے گا اور جماعت ان کی رہنمائی میں جو ہے وہ عوامی خدمت کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے دین کی خدمت کا فریضہ جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ سر انجام جو ہے وہ دے گی تو یہ آج کا جو ہے یہ ہمارا یہ تقریب تھی اور اس کے بعد آپ سہمان کو بھی آج ہم نے زہمد دی تھی کہ آپ ہمارے علماء اکرام کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کی ملاقات بھی ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ کھانا بھی جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھائیں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ علماء ونگ کا کھانا جو ہے وہ اللہ کے فضل سے مٹھا ہے خالی وہ بہت میٹھا بھی ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اس میں باقی لوازمات بھی جو ہے وہ جو ہے وہ پورے ہوں گے تو آج کا ہمارا جو ہے یہ یعنی تنظیمی حوالے سے تو ہمارا یہی آج عمل تھا جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا ہے اور باقی جو ہے وہ جو سوال آپ کرنا چاہیں گے اس کے جوابات کے لیے ہم سبھی جو ہے وہ حاضر ہیں لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ سوالات اور ان کے جوابات میں ہمارا آج کا فنکشن جو ہے اسے گول نہ کیجئے گا دوسری جماعتوں کو توڑتے ہیں چاہے حکومتی تحادی ہو یا نراض عراقین ہو تو کیا نوے والی جو سیاست ہے چھانگا مانگا والی جس کا سیاست کہا جاتا ہے وہ بھی باقی چل ہو جائے گی دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں عوامی دباؤ ہم پہ بھی ہے آپ یقین کریں کہ جب بھی ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں اپنے حلقے میں جائیں کسی فاتح پہ جائیں کسی کی شادی میں جائیں لوگ ایک ہی بات سوال کرتے ہیں ایک ہی سوال کرتے ہیں وہ یارد کو کدوں جان چھڑاؤں کب ہماری ایز سے جان چھڑاؤں گے لوگ جو ہیں وہ اتنی بددوائیں دیتی ہیں بلکہ بعض اوقات ایسا بھی عمل ہوتا ہے آپ کے بھائی بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کچھ نہیں کر رہے آپوزیشن کچھ نہیں کر رہی ہے لوگوں کے اوپر اتنا جو ہے وہ مشکل ہے مسئیبت ہے تو اس کے پیش نظر عوامی رائے اور عوامی دباؤ صرف ہم پہ نہیں ہے صرف آپوزیشن پہ نہیں ہے وہ ان کے مہمبران کے اوپر بھی ہے وہ بھی جب اپنے حلقوں میں اور اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو ان کو بھی لوگ جو ہے وہ پھر ایسی سناتے ہیں ان کو اب یہ دو دن پہلے کی بات ہے کہ یہ شہباز گل صاحب جو ہے وہ ایک ریلی لے کے دو چلے گئے وہ فیصل آباد کے چہری بزار میں تو وہاں پہ جو ان کا حشر ہوا ہے تو یہ جو پریشر ہے اس کی بنیاد کی اوپر اگر کوئی ممبر یہ کہتا ہے کہ جی میرے حلقے کے عوام کے دباؤ کے پیش نظر میں اس حکومت کے اوپر اعتماد نہیں رکھتا اگر کوئی وہ بات کرتا ہے جس طرح سے ہمارے ایک جو کی پی کے سے ممبر ہیں نور عالم صاحب انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہاں پہ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگ عدم اعتماد کا حصہ بنتے ہیں یا ان کے اوپر اعتماد جو ہے وہ اپنا واپس لیتے ہیں تو اس کو آپ الزام اس کا جو ہے وہ آپ ہمارے اوپر نہ دیں آپ ان کی کارکردگی کے اوپر دیں انہوں نے چار سال ہونے گئے پونے چار سال انہوں نے ماں سوائے انتقام کے ماں سوائے جھوٹے مقدمے بنانے کے ماں سوائے اوپوزیشن کو گالیاں دینے کے ایسا بدبخت انسان ہے کہ جہاں پہ بھی موں کھولتا ہے جہاں پہ بھی بات شروع کرتا ہے تین الفاظ کے بعد جو ہے نا چوتھے اور پانچ میں پہ آ جاتا ہے اوپوزیشن کو گالیاں دینے کے لیے یعنی اس کا یعنی یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ وزیراعظم جو ہے یہ اوپوزیشن کا محاسبہ کرنے اور اوپوزیشن کو گالیاں دینے اور اوپوزیشن کے خلافی الزامات لگانے کے لیے بنا ہے یا اس ملک کی خدمت کے لیے بنا ہے اس ملک میں جو بھی وزیراعظم بنے اس کا اولین کام تو ملک کو چلانا ہے عوام کی بہتری ہے عوام کی جو ہے وہ فلاہ و بہبود ہے اس کے بعد باقی سارے جو عمل ہیں اس کے پاس نہ کوئی پولیسی ہے نہ کوئی ویجن ہے نہ کوئی عوامی جو ہے وہ بہتری کا کوئی پروگرام ہے اس کے پاس ایک ہی پروگرام ہے کہ اوپوزیشن کو گالیاں دینی ہے اوپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ مقدمات بنانے ہے اور اس کے علاوہ اس نے چار سالوں میں جو ہے وہ کوئی عمل نہیں کیا اور خود اس کا اپنا عمل یہ ہے کہ اپنا اس کا ساتھی جو ہے وہ فیصل وڈا جیسے جو ہے وہ جرم میں جو ہے وہ دو سال بعد عدالتوں سے ناہل ہو اس کے اوپر وہ بات نہیں کرتا اس کے اوپر اس کو کوئی بات نہیں آتی اپنی جو اس کی ای ٹی ایمز ہیں جنہوں نے اٹے میں حقات میں جنہوں نے آپ آپ مجھے بتائیں کہ یہ حکومت ہے کہ یعنی وہ او سی ڈی سی بنی ہے میرا خیال ہے کہ کوئی ڈیڑھ ارب رپے جو ہے رہا انہوں نے ٹی وی پہ اگر اس آپ ٹائم کا جو وہ تخمینہ نکالیں تو جو ہے وہ انہوں نے آگے جو ہے وہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی دو دو گھنٹے کی نصیتیں گفتگویں اپنی جو ہے وہ تعریفیں اور حالت یہ ہے کہ ایک پینا ڈول کی گھولی جو ہے اس کو یہ کنٹرول نہیں کرسے سات رپے کا وہ پتہ ملتا تھا اب وہ چالیس رپے کا جو ہوں ملتا ہے یعنی جو حکومت جو ہے عوام کو کچھ نہ دے سکے تو اس کے اوپر اگر کوئی عدم اعتماد کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو جو ہے وہ آپ اس سے جو ہے وہ تشبیح دیں اس وقت آپ پوزیشن کی جو سٹرنٹھ ہے وہ آپ کے علم میں ہے آپ یقین کریں کہ فرق تو ٹوٹل جو ہے وہ آٹھ دس کھئی ہے نا آپ پنجاب لے لیں مرکز لے لیں تو پھر اتنے فرق سے جو حکومت ہوگی وہ کتنی کمزور حکومت ہوگی کتنی وہ ایکسپوزڈ حکومت جو ہے وہ ہوگی فرق اتنا ہے اور اس سے دگنے لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر اپنی حکومت کے اوپر عدم اعتماد جو ہے وہ اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے وہ نہ پی ٹی ایک میں رہنا چاہتے ہیں نہ وہ پی ٹی ایک کی طرف سے الیکشن لنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ان کے رابطے ہیں اور معاملات بھی جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ چیزیں جو ہے یہ ساری بقیدہ ڈسکس ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہی پھر چیزیں جو ہے وہ اپنا ایک رخ جو ہے وہ اختیار کرتی ہیں تو میں اس میں سن لیں سن لیں میں اس میں اس سے زیادہ کوئی تفصیل میں جا کے بات تو نہیں کر سکتا نہ ہونی چاہیے کیونکہ پھر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ میڈیا میں کومنٹری کے انداز میں تو سر انجام نہیں دی جا سکتی لیکن ہم اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت سیریس ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عوام کی جان جو ہے اس نہل اور نالائک ٹولے سے جو ہے وہ چھڑوا ہے جیسے آپ نے کہا کہ آپ پہ دباؤ ہے کہ عمران خان کو نکالے جہاں بھی جاتے ہیں عوامی دباؤ ہے عوامی دباؤ ہے اسی طرح عوامی دباؤ دوہزار اٹھارہ میں عمران خان صاحب پر تھا کہ نوازشری صاحب کو نکالے لیکن بہانہ عوامی دباؤ ہوتا ہے نکالتا کوئی اور ہے اس کو عوام نکالے گی یا کوئی اور نکالے گی نہیں نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ عوامی دباؤ کی جو آپ نے دوہزار اٹھارہ میں جو بات کی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت کے خلاف کیا کوئی مہگائی کا کوئی ایسا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہماری جان چھڑائیں اس وقت یعنی دوہزار تیرہ میں پورا ملک یہ کہتا تھا کہ یہ دو مسئلے ہیں کیا نمبر ون لوڈ شیڈنگ بیس پیس گھنٹے کی اور اس کے بعد دہشت گردی یہ دو مسئلے تھے ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دو مسئلے حل ہو جائیں تو پاکستان جو ہے وہ ترقی کر جائے گا پاکستان آگے بڑھ جائے گا تو کیا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے انڈر دی لیڈرشپ اور میاں نواشی دوہزار سترہ تک چار سالوں میں ان کو بھی چار سال ہونے کو ہیں چار سالوں میں یہ دو مسئلے حل نہیں کیے لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کی دہشت گردی ختم نہیں کی تو اس وقت پھر کس طرح سے جو ہے وہ آبامی دباؤ تھا اس وقت کوئی آبامی دباؤ نہیں تھا اس وقت ایک سازش تھی اور اس سازش کے تحت جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوا اور وہ سازش بعد میں بلکہ اس وقت بھی پوری طرح سے جو ہے وہ آیاں ہے جہاں تک آپ نے یہ خلائی مخلوق اور دوسری باتیں کی ہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نیوٹرل ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو پھر خوابخواہ جو ہے وہ بیچ میں جو ہے وہ گسیڑنے کی باقی ہم جو کر رہے ہیں وہ عوامی دباؤ پہ کر رہے ہیں عوامی رائے کے اوپر کر رہے ہیں اس کے بعد جب ہم یہ عمل کریں گے تو اس میں اگر کوئی مداخلت کرے گا تو بلکل ہم یہ بات جو ہے وہ اس مرتبہ ہم پاکٹ نہیں کریں گے ہم بتائیں گے عوام کو بتائیں گے جن کے کہنے پہ ہم کر رہے ہیں ان کو بتائیں گے کہ جناب یہ بات اس طرح سے ہے اور یہ بات اس طرح سے ہے نہیں دیکھیں ہماری سے پہلے بھی ہمارے اوپر یک طرفہ طور پہ جو ہے وہ سالٹ کیا گیا یک طرفہ طور پہ ہمارے خلاف مقدمات بنائے گئے یک طرفہ طور پہ بابا ریند ہے جو ہے اس کو جو ہے وہ کس طرح سے مینج کر کے جو ہے وہ جو ہوتا رہے سارا آپ کے سامنے ہے ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی جو ہے وہ غربت سے ہے ہماری لڑائی جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو درپیش مسائل جو ہے وہ ان سے ہے ہماری لڑائی جو ہے وہ دہشت گردی سے ہے اور ہم وہی لڑائی جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے بہترین مقادمے جو ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے ہاں یہ ہمارا جو ہے یہ بنیادی اصول بھی ہے مطالبہ بھی ہے کہ پاکستان میں فری فیر الیکشن ہونے چاہیے اور پاکستان جو ہے اس کو آئین کے مطابق جو ہے وہ چلائے جائے آئین کے مطابق اب چلے گا تو پاکستان چلے گا اب آئین سے انعراب کر کے پاکستان جو ہے وہ نہیں چل چاہتے ہیں آپ نے بھی عوامی رد عمل بھی بات کیا آپ کو سامنے عوامی رد عمل کا ایک عوامی رد عمل ہے بھی ہے کہ نواز شریف کو کب واپس لے کہیں گے آپ کے امیلے سے بھی لوگ پوچھتے ہیں مختلف ڈیٹس بھی آپ لوگ دیتے ہیں تو نواز شریف کب واپس آئے گی یہ بھی تو عوامی دباؤ ہے آپ لوگ جی عوامی رد عمل یا دباؤ جو میاں نواز شریف صاحب کے حوالے میں حوالے سے ہے اس میں وہ دباؤ جو ہے وہ آلموسٹ نائنٹی پرسنٹ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنا علاج کروائیں ان کی صحت بہتر ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو آپ واپس بلائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ وہ پارٹی کو بھی اور باقی معاملات میں بھی ہمیں ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں اگر اب ہم اوپر میٹنگ کر رہے تھے تو اگر اس میٹنگ میں بھی مجھے کوئی ضرورت پڑتی ان سے کوئی اسٹرکشن لینے کی تو میں ان سے بات کر سکتا تھا تو معاملہ یہ ہے کہ اس قسم کا ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے کہ ان کو فوری بلائے جائے بلکہ یہ دباؤ ہمارے اوپر ہے کہ ان کو علاج ہونا چاہیے وہ صحت مند ہو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے تو اس کے بعد جو ہے وہ جب صحت مند ہو جائے تو پھر ان کو بلائے گا اچھا رانا صاحب وفاقی وزراء کو آج ایوارڈ دیئے گئے ہیں بہترین کار کرتی مراد سعید کو نمبر ون منسٹر قرار دیئے دیکھیں یہ میں کل کی خبر سن رہا تھا اور آج صبح جب میں گھر سے نکل ہوں تو اس وقت وہ تقریب شروع تھی اور وہ جو ارباب صاحب ہیں اس کی تقریب کا جو ابتدائیہ وہ بیان کر رہے تھے خدا کی قسم میں نے اس وقت جو دوست میرے ساتھ ایمان کو کہا میں نے کہا کہ نمبر ون جو ہے نا مراد سعید ہو دیکھیں اس کی جو کار کردنی اس کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس ہے ہی دیکھیں میری بات آپ آج نوٹ کر لیں صحت کار جتنا بڑا فراڈ ہوگا اس سے بڑا فراڈ جو ہے میرا نہیں خیال کہ ویسے تو خیرے انہوں نے فراڈ بڑے بڑے کیا ہے کروڑ نوکری کا بھی فراڈ کیا ہے پچاس لاکھ گھروں کا بھی فراڈ کیا ہے اور کتنے عرب دس عرب میرا خیالہ پودوں کا بھی جو ہے وہ فراڈ کیا ہے اور اس فراڈ میں بھی میرا خیالہ ساری پی ٹی اے ہی جو ہے یہ جو ہے یہ جیل جا سکتی ہے لیکن اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں ہوگا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ریشو ہے مجھے خیر ایک متعلقہ آدمی نے بتایا کہ جو بیڈ ریشو ہے یعنی جس طرح سے ہماری عبادی ہے اس عبادی کے مقابلے میں جتنے ڈاکٹرز ہمیں چاہیے تو اس کی ایک ریشو ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر اسی طرح سے جو ہاؤسپیٹل میں بیڈ آویلیبل ہیں ان کی ریشو جو ہے وہ پوائنٹ سکس یا چلے آپ ون پرسنٹ لے رہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب پوری عبادی کو ون پرسنٹ بھی بیڈ ریشو آویلیبل نہیں ہے اور یہ صحت کارڈ جو ہے وہ ماسوائے اس کے کہ آپ جا کے ہاؤسپیٹل داخل ہوں اس کے علاوہ یہ آپ کو آویلیبل ہی نہیں ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگ اس کو جو ہے وہ آویل کر سکیں گے اور پھر اس میں جو ہے وہ اس دس لاکھ میں سے کتنے لاکھ جو ہے وہ جو ہے وہ اوپر نیچے دائیں بائیں جائے گا اور اس غریب کو جو ہے وہ کیا ملے گا اس کا کارڈ جو ہے یہ جن بیماریوں کی بات کر رہے ہیں وہ تو تیسرے دن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو یہ انہوں نے اس عوامی خدمت کو صرف انتقام کی بنیاد کے اوپر صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اس میں میاں شہباز شریف کا نام آئے گا یا یہ کام جو ہے وہ میاں شہباز شریف شروع کیا تھا انہوں نے اربہ روپے کی مفتدویات جو لوگوں کو ہاؤسپیٹل سے آؤٹڈور پیشنس کو ملتی تھی آپ کسی ہاؤسپیٹل میں چلے جائیں وہاں پہ جا کے آؤٹڈور پیشنس کی تعداد اپنا جو ہے وہ نوٹ کر لیں اور جتنے لوگ داخل ہوتے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ نوٹ کر لیں وہ پوائنٹ زیرو ون پرسٹ بھی نہیں ہوتی تو یہ بالکل انہوں نے صرف اپنی جو ہے وہ تعریفیں کرنے کے لیے پرپیگنڈا کرنے کے لیے جو ہے یہ کیا ہے یہ فراڈ ہے اور یہ فراڈ ثابت ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوکین کا علاج بھی سیاس کارڈ بھی ہو سکے گا دیکھیں جی کوکین کا علاج جو ہے یہ کیونکہ جو منشیات کا علاج والے جو عدارے ہیں تو ان کو ہم جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ مطالبہ کر دیتے ہیں کہ ان کو بھی شامل کیا جائے اور صحت کارڈ کے اوپر جو ہے وہ اگر یہ اگر علاج ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو کافی ریلیف ملنے کے چانس پیدا جی لازٹ ٹو قویشن جی لازٹ ٹو قویشن یہ کرنے پہلے اس کے بعد آپ کا دیکھیں اس کے بارے میں بھی کافی مفصل بحث ہوئی ہے ہماری جو سی سی کی میٹنگ تھی اور اس سے جڑے دوسرے معاملات جو ہیں ان کے اوپر بھی پوری بحث ہوئی ہے تمام میمبرز نے اپنی اپنی رائے جو ہے وہ دے دی ہے اور کوئی رائے اے سچ کوئی آپ سمجھ لیں کہ کوئی سب کی ایک رائے یا یونینیمس رائے نہیں تھی تو اس کے اوپر پھر حتمی اختیار جو ہے وہ بیاں نوازشی صاحب کو دیا گیا ہے کہ وہ اس بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ پارٹی کو جا ہے وہ قابل قبول ہوگا اور جو دوسری ایک رکاوٹ تھی ہماری جس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں بندے نہیں ہیں بندے تو ان کے اتنے ہیں کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس کو لینا ہے اور کس کو نہیں لینا معاملہ یہی تھا کہ بعض جگہوں پہ ہمارے لیے بھی جو ہے وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم ایک ہلکا جو ہے وہ کسی کو دیں وہاں پہ جو ہمارا ساتھی یا ہمارا ورکر ہے اس کا بھی تو پارٹی کے اوپر حق ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تیہ ہوں گی اس کے اوپر سی سی نے اپنی مفصل رائے دے دی ہے اور اس کے بعد اختیار جو ہے وہ میاں نواشی صاحب کو اور رابطوں کا اختیار میاں شہب آسی صاحب کو دے دی ہے ناس کو ایسن جی نہیں دیکھیں ہم جو ہے وہ عدم اعتماد بھی پاکستان مسلمی نون کا موقف تو یہی ہے کہ اس کے فوری بعد جو ہے وہ فری فیر جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے باقی رہی بات اعتماد کی یا سگنل کی ہم نہ کسی کا اعتماد چاہتے ہیں نہ کسی کا سگنل چاہتے ہیں ہم اپنے طور پر جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری اپنی سٹرنٹ بھی اور اس کے بعد جو چیزیں جن لوگوں سے تیہ ہوگی لیکن یہ میں واضح کر دوں کہ پاکستان مسلمی نون جس کے ساتھ پولیٹیکلی جو پرامس کرے گی انشاءاللہ ہم اس کو آنر دیں انشاءاللہ یہ بتائے گا کہ ظاہر اپولیشن ہاتھ پاو مار رہی ہے کہ نمبر گیم ان کی بوری ہو جائی راؤس چینل کے لیے یا اپلیٹیکل پرام میں بیسی کری تو یہ ایتھیکل پریکٹس نہیں ہے اپلیٹیکل پریکٹس نہیں ہے اس کو اٹھانگا مانگر کی سیاست کہہ لیں یا اسٹیبشمنٹ کی کہہ لیں تو پھر جو اپلیٹیکل سٹرکچر ہے آپ کا اس کا دکھول فائدہ نہیں نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس کو عوام جو ہے وہ اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں تو آئین اور قانون کے مطابق وہ اپنا جو منڈیٹ ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے اوپر یہ پابندی ہے کہ وہ ایسے عمل کی مخالفت کر سکے جو عوام کے اجتماعی مفادات کے خلاف ہو آپ مجھے بتائیں کہ ان کی ٹوٹل جو سٹرنت ہے اس میں سے اگر پندرہ بندیں جو ہے وہ مائنس ہو جائیں تو پھر اس کے بعد پھر یہ قیم رہ سکیں گے اس کے بعد ان کو پھر جو ہے وہ خود ریزائن نہیں کرنا چاہیے دیکھیں یہ صورتیں جو ہے عدم اعتماد آتا ہے یا ووٹ آف کانفیڈنس آتا ہے یہ چیزیں جو ہے یہ ساری جو ہے وہ اس وقت ڈسکس کرنے والی نہیں ہے جیسے ہی یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا اب آپ ہمیں ہاتھ پاؤں وارتہ نہیں دیکھیں گے آپ انشاءاللہ ان کو جوتیاں وارتہ دیکھیں گے دیکھیں جی لانگ مارچ کی تو ڈیٹ تا ہے وہ تئیس مارچ کو ہم نے اسلام آباد پہنچ رہا ہے اور ہر قیمت پہ پہنچ رہا ہے بلکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے باقی اس سے پہلے اگر یہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ پوسٹ پون ہو ورنہ تئیس مارچ کو ہم ہر قیمت پہ جو ہے وہ وہاں پہ پہ پہنچیں گے اور باقی یہ جو کوشش ہے اس کے مطلق کوئی ٹائم ٹیبل کوئی بھی دینے کے جو ہے وہ پوزیشن میں نہیں ہے عدم اعتماد موب ہونی ہے یا ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہا جانا ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان مسلمی نون میں میاں نواز شیف صاحب کے پاس ہے وہ جو فیصلہ کریں گا اس کو امپلیمنٹ کریں دیکھیں یعنی لانگ مارچ جو ہے وہ پیپرس پارٹی اگر پہلے کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ حکومت کے خلاف کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم بھی جو ہے وہ حکومت کے خلاف کر رہی ہے اور جو آپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں پارلیمنٹ میں متحدہ آپوزیشن ہے وہاں پہ پیپرس پارٹی کا ہمارے پریزیڈنٹ اور ہمارے قائد سبق سلاف کے اوپر جب وہ پورا اعتباد ہے تو اس لیے ہم ان کو جو ہے وہ اس حد تک کے حکومت کے خلاف یعنی اس ناہل اور نالائک ٹولا آپ دیکھیں یہ حکومت نہیں ہے یہ تو ایک نالائک اور عباش لوگوں کا ایک ٹولا جو ہے اس ملک کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے اس کے خلاف جو بھی جو ہے وہ ساتھ دے ہم اس کا جو ہے وہ ساتھ لینے کو تیار ہیں اور باقی جو ہے باقی ساری جماعتیں ہیں پیپرس پارٹی اپنی جماعت علیہ دا جماعت ہے ہم علیہ دا جماعت ہیں ہو سکتا ہے کال کو جب الیکشن ہوگا تو ہمارا جو ہے وہ مقابلہ آپس میں ہوگا تو اس لیے اس چیز کو آپ پیشے نظر رکھیں بہت شکریہ جی اور اب آپ چلے اوپر کھانے کے لیے